اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیرمانٹ کمپیٹرز دیون میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ سے التجاہ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پہ جا کے کلک ضرور کیجئے جس سے آنے والی تمام میری ویڈیوز آپ کو آسانی سے حاصل ہو سکیں شکریہ آن لائن کمپرنس سیکھنے کیلئے بھی ہم سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ایڈریس آپ کے سامنے آرہا ہے شورٹ ٹائم میں فل کورس کرنے کے خواہشمند سٹوڈنٹ بھی ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ایک بار پھر ہمارے چینل پیرمانٹ کمپیٹرز دیون میں آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے تلوہ عزیز اور میں پیارے شاگردوں اور سٹوڈنٹس میں آپ کے خدمت میں اب جو سوفٹر لے کر آرہا ہوں اس کا نام ہے ایم ایس ورڈ اور اس میں میں آپ کو کمانڈ سٹریننگ کے ساتھ وریکنگ ٹریننگ بھی کراؤں گا جس طرح میں نے ان پیج میں کرائی ہیں اسی طریقے سے اس سوفٹر میں میں آپ کو یہ تمام چیزیں سکھاؤں گا جس میں لیٹر سیٹنگ ہے ٹیپ سیٹنگ ہے ٹیبل سیٹنگ ہے وزیٹنگ کارڈ ہے شادی کارڈ ہے لیٹر پیڈ ہے بل بک ہے جنتری ہے کلینڈر سیٹنگ ہے بک سیٹنگ ہے دیواری پرچہ ہے ٹائٹل سیٹنگ ہے سٹائل شیٹ سیٹنگ ہے شیر و شیری کی سیٹنگ ہے نیوز پیپر سیٹنگ ہے اعلان سیٹنگ ہے اور پوسٹر سیٹنگ ہے ہم سارے کام ایم ایس ورڈ میں کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ تھوڑا تھا ٹیکنیکل ہونے کے بجاتے اور کچھ فیسلٹیز کی اور سوفٹرین جو ڈیزائنگ سوفٹرین سے ان کے مقابل میں کمی ہونے کے بجاتے ہم بہت اچھے تو ڈیزائنگ نہیں کر سکتے لیکن ایک آفیس کے کام کو ہم آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں ان کی ضرورت کے مطابق تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ایم ایس ورڈ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے شاگرد عزیز اس میں میں آپ کے ایک بار پھر سے بنا کے دل جلدی دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا کہ ایک نئی فائل کھولی اور اس فائل میں یہاں پہنچے آپ سائز میں گئے سائز میں جانے کے بعد آپ نے اس کو اے فور سائز کیا یہاں گئے لینڈ اسکیپ کیا یہاں گئے فائف کیا اور آپ نے اس تقیب سے پیج بنا لیا اب اس کے بعد آپ انسٹ میں گئے شیپ میں گئے اور شیپ لے لیا آپ نے ہم کو سمپل شیپ چاہیے اس لئے ہم نے سمپل شیپ لے لیا اس کا سائز ہم نے فکس کرا یہاں جا کے تو ہم کو مال لیجئے صفحہ ہم کو چاہیے پیج ہم کو چاہیے سات انچ کا تو ہم نے سات انچ کا لمبائی لے لی اور چوڑائی اس کی ہم کو چار انچ کی لے لی تو ہم نے چوڑائی جو ہے چار انچ کی لے لی اب آپ نے چاہا کہ یہاں پر کتاب کا نام اور کتاب کا رائٹر کا نام اور نمبرات بھی آ جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا تو یہیں اسی کام کو ابھی انجام دے لیجئے آپ یہاں جائیے اور جانے کے بعد آپ یہاں سے ایک باکس بنائیے اور اس باکس میں جو ہے رائٹر کا نام ہم لکھیں گے تو ہم نے پہلے رائٹر کا نام لکھ دیا جیسے مثال کے طور پر نام ہے رائٹر کا نام فہیم اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کتاب کا نام بھی آ جاتا تو آپ نے اسی کی کوپی کر لی جیے کنٹرل سی اور کنٹرل وی کر کے آپ نے کنٹرل سی کرنے کے بعد آپ پہلے کنٹرل نام کر لی جیے پھر اس کے بعد کنٹرل وی کریے جس سے کہ آپ کا جو ہے ڈبا اس کے اندر کوپی نہ ہو جو سے کہ ابھی تھوڑے دو پہلے ہو گیا تھا اب آپ نے یہاں پر کلک چک کر رہا اور کلک کرنے کے بعد اس کو اٹھاکی اپنی ہان سے یہاں پر رکھ لی جیے اور اس کی ہی سیدھ میں رکھئے اس کے بعد پھر آپ نے ایک باکس اور بنا لیجئے آپ یہاں گئے اگر وہ جس فارمنٹ میں چلے آئیے فارمنٹ جانے بعد آپ یہاں جائیے اور جانے بعد آپ یہاں سے اس کے سینٹر پائنٹ پر ایک باکس اور بنا لیجئے جس میں ہم لوگ نمبر ڈالا کریں گے تو آپ نے یہاں پر نمبر کے لیے بنا لیا تھوڑا سا اندازہ لگا لیے کی وجہ سے میں نے لیکن اس کے نکتہ یہاں آ رہا ہے اور اس کے نکتہ تھوڑا یہاں آ رہا ہے تو میں نے اب اس کو سیلیک کر کے تھوڑا سا اس کو ادھر کی طرف منتقل کر دیا تھوڑا سا اوپر بھی لے دیا اب ہمارے پاس جو ہے یہ لائنیں ہمیں نہیں چاہیے اوپر کی تو ہم نے کیا کرا ان لائنوں کو ختم کر دیا اس کے لئے ہمیں یہاں جانا پڑا اور نو لائن کرنا پڑا اسے درست میں گئے ہم لوگ یہاں جانے کے بعد اس درست میں آپ نو لائن کر دیجئے اور یہاں پر گئے اور یہاں جانے کے بعد بھی آپ آٹ لائن نو آٹ لائن کر دیجئے تو اس سے آپ کا جو ہے وہ میٹر لائنیں غائب ہو جائیں گی اب آپ کیا کریے ان سب کو ایک ساتھ سیلیک کریے پہلے آپ نے اس پر شیف دبا اس پر کلک کر رہا اس پر کلک کر رہا اور اس پر کلک کر کے کنٹرول سی کر کے کنٹرول اینڈ کرنا نہ بھولیں یہ بازہر طور پر ایسا لگتا ہے آپ کو جسے کی یہ جو ہے اس پیج کے اوپر رکھا ہوا ہے جبکہ یہ پیج کے آخر میں رکھا ہوا ہے اب آپ نے کنٹرول جو ہے آپ نے وی دبایا اور وی دبانے کے بعد اب یہ الگ سے پیج آ گیا اب آپ آرام سے اس کو اٹھا کے یہاں لگا لیجئے اس کی سیدھ بنا لیجئے یہاں سے آپ نے اس کو اندازہ لے لیا اور ایک اندازے سے آپ نے اس کو یہاں پر رکھ لیا اس میں گائیڈ لائن سسٹم نہیں ہوتا ونہا تو میں آپ کو گائیڈ لائن سے یہاں لا کے بھی کر سکتا تھا بھائی اس کے بعد ہم نے کیا کرا آپ فارمیٹ میں پہنچیں اور کریئٹ لنک پہ جا کے آپ نے اس کا تعلق اس سے کر دیا اور اس کا تعلق اس سے کرنے کے لیے بھی آپ کریئٹ لنک استعمال کریں گے تو کیونکہ بریک کمانڈ سٹارٹ ہو چکی ہے اب اس کا تعلق اس سے ہو چکا ہے کیونکہ اس کا بھی پہچانی ہے بریک کمانڈ ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے اب آپ نے کا نمبر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کرسر کو رکھئے اور سینٹر میں کر لیجئے اس کرسر کو تو زیادہ بیسٹ رہے گا آپ نے لکھا ون اور مارا اینٹر اور یہاں لکھا ٹو اس طریقے سے آپ اس کی سیٹنگ کرتا جلیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو نمبر ہیں وہ بازہی طور پر کٹ رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو بھی آرام سے چھوٹا بڑا کر لیجئے جس سے کہ آپ کی سیٹنگ بلکل صحیح آ جائے اس کے بعد آپ نے ان سب کو ایک سار سلیکٹ کر لیجئے یہاں پر کلک کرا اپنے شف مرود دباکی یہاں سلیکٹ کرا یہاں کرا اور اس طریقے سے سیٹنگ کو آپ سب پورے اپجیکس کو سیٹنگ کرنے بعد آپ نے کنٹ رل سی کرا اور کنٹ رل اینڈ کا استعمال کرکے انٹر مار مار کے اگلے صفحے میں کمپیٹر کے آگئے کے یہاں آنے کے بعد آپ نے کنٹرول بھی کرا اور یہ سیٹنگ دوبارے سے آپ کے سامنے آگئی ہے اب اس کا تعلق اس سے جوڑنا ہے تو آپ کو پہلے اس کو بھرنا پڑے گا تو آپ نے اس میں جیسے کام کرنا شروع کر رہا اور آپ نے کام کر کے اس کو بھرا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم آرام سے اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں میٹر کو جیسے جارہ میٹر اچھا سا لگے ہے کنٹرول سی کنٹرول بی کر کے میں نے ٹائپ کر کے میٹر کو لکھنا شروع کرنا شروع کر دیا اب یہ اس کے اندر نہیں جا رہا کیونکہ اس کا تعلق اس سے نہیں جڑا ہوا ہے تو ہم دوبارہ سے فارمنٹ میں جائیں گے کریٹ میں جائیں گے اور اس پر کلک کر دیں گے تو جو کچھ میٹر اس کے اندر موجود تھا وہ اس کے اندر آ جائے گا اس طریقے سے آپ پوری کتاب کو لکھ لیں گے نفع کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی وجہ سے کتاب کا پائنٹ سائز کم کرتے ہیں تو پورا کتاب ایک سائد کم زیادہ ہو سکتی ہے اور آپ کو کوئی پرشانی کے سامنا نہیں کرنا ہوگا اسٹائل شیٹ وغیرہ آپ بنا کے جسے میں پچھلے سبق میں آپ کو اسٹائل شیٹ بھی بنانی سکھائی تھی اس کا بھی استعمال کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب پیارے تدبہ عزیز میں آپ کو ایک طریقے سے سیٹنگ اور سکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر آپ جو ہے کس طریقے سے صفحے کو بنا سکتے ہیں دوسری سٹائل سے آپ نے کیا کرا کہ پیج لیاؤڈ میں گئے اور جانے کے بعد آپ سائز میں گئے سائز میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرا کہ مور پیج سائز میں چلے گئے یہاں جانے کے بعد آپ کو مثال کے طور پر سات بائی سات کا یہاں پر جانے کے بعد مثال کے طور پر آپ کو جو ہے چار بائی سات کا صفحہ بنانا ہے تو آپ یہاں جائیں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے چار بائی سات لیکن کیونکہ ہمیں چار طرف ہائشہ بھی چھوڑنا ہے تو آدھا ہائشہ چھوڑنی کے وجہ سے ہم لوگ چار بائی سات نہ لکھے پانچ بائی آٹھ لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے مارجن بھی سٹیک کر لیں گے کہ مارجن میں چار طرف آدھا ہائشہ آئے زیادہ ہے تو اس مارجن کو بھی ہم اس سات سے کم کر لیں گے کیونکہ ہم چار طرف کے جو مارجن ہے ہائشہ ہے وہ آدھا ہائشہ کا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرا اوکے کر لیا جیسے ہم نے اوکے کرا ہمارے سامنے جو ہے یہ چار بائی سات کا صفحہ بن گیا یعنی کہ لکھنی کی جو جگہ ہے مکمل چار بائی سات کی ہے اب اس کے اندر ہم لوگ ڈبل کلک کریں گے اور ڈبل کلک کریں گے کہاں کریں گے ہیڈر پر ہیڈر پر ڈبل کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے پیج نمبر کمانڈ میں جا کے ٹاپ پیج میں جانے کے بعد ہم یہاں سے اپنی مرضی کا جو ہے نمبر کمانڈ کا انداز چن لیں گے چاہتے ہیں کہ یہاں پر کتاب کا نام آجا ہو یہاں پر کتاب کے رائٹر کا نام آجا ہے تو وہ بھی آسانی سے آجائے گا اس لئے اس لئے پہر آپ کو یہ قدنیں گے اس کو صحیح کرنا پڑے گا pick سٹنگ کو سیٹ کرنے کے لیے ہے صحیح کرنے کے لیے آپ کو home میں جانا ہے paragraph میں آنا ہے اور step know جانا یاں جانے کے بعد آپ ان ٹیپس کو جو ہے اس والی نیچے والی ٹیپ کو آپ کلیر کر دیجئے اور یا والی ٹیپ کو جو ہے آپ اس کو سینٹر میں یہاں پر لا سکتے ہیں آپ نے کہایا کرا اپنے اوکے کر لیا اور اوکے کرنے کے بعد آپ اس اس کو ہاتھ سے بھی یہاں پر اس کو لانا چاہیں تو لانا سکتے ہیں تو آپ نے سارے ٹیپ ختم کر دیئے اور آپ نے سارے ٹیپ ختم کر کے اس کو دھر لیا کر آگئے اور آنے کے بعد آپ نے آپ پر ریٹر کا نام لگ دیا مسٹر فہیم اور ٹیپ مارا اب آپ اس کو جا کر یہاں پر سینٹر کر لیجئے سینٹر کرنے بعد آپ سینٹر پر کلک کریے اور آپ نے کر دیا اوکے سیٹ کر دیا سیٹ کرنے بعد کر دیا آپ نے اوکے جیسے آپ نے سینٹر کرا اوکے کرا تو یہ بیچو بیچ آگیا اب آپ کرسر کو یہاں پر لائیے اور ٹیپ مار دیجئے اور ٹیپ مار کے آپ اس کو ایک ٹیپ کو یہاں پر سیٹ کر لیجئے یہاں پر میں نے ٹیپ کو سیٹ کر دیا جو ٹیپ میں نے مارا تو وہ یہاں پر آگیا اب میں چاہتا ہوں کہ رائٹ سے لیفٹ کے طرف یہ لکھے تو اس کے لیے مجھے پیراگراف کمانڈ پر دوبارہ جانا ہوگا ٹیب میں آنا ہوگا اور یہاں جا کر میں اس کو رائٹ کر دوں گا سیٹ کر دوں گا اوکے کر دوں گا اس سے کیا ہوگا کہ جب میں اس میں لکھوں گا کتاب کو نام دا جیسے کتاب کو نام دا لائف آف پیرا ماؤنٹ پیرا ماؤنٹ تو یہ ہمارا اس طریقے سے آرام سے نام ہی اس میں آ جائے گا اب آپ نے دیکھا کہ بلو سینٹر میں آ گیا یہ کتاب کو نام آ گیا اور یہاں کتاب کو رائٹر کا نام آ گیا اب آپ دوبارہ سے یہاں پر کلک کر دیجئے اب آپ جتنا بھی آپ کام کرتے چلے جائیں گے آپ کے جو ہے یہ سارا کام اسی کے اندر ہوتا چلے جائے گا یعنی کہ اس پیج میں ہوتا چلے جائے گا اور آپ نے کیا کرا اس طریقے سے آپ نے لکھا اب آپ دیکھیں کہ پیج کے نمبرات خود بدلتے جائیں گے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے تین آ جائے گا اس کے بعد آپ نے دیکھا تین آ گیا چار آ گیا ہے نہیں کہ پیجز بڑھتے جائیں گے اور یہ نمبرات بھی خود آتے جائیں گے ہر صفحے پر آپ کا جو ہے وہ کتاب کا نام ورائٹر کا نام آتے جائے گا اگر آپ اسی دیکھیں جو فوٹر میں چاہتے تھے تو آپ فوٹر میں بھی اسے دیکھیں کہیں پر بھی کلک کر سکتے ہیں فوٹر میں اور فوٹر میں جا کر آپ جہاں سے جو بھی انداز آپ کا پسند ہے وہ آپ انداز لے سکتے ہیں آپ نے جو ہے یہاں پر جو ہے پیج نمبر وغیرہ لے لیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ اس میں کلک کر دیجئے تو فوٹر میں پیج نمبر آ رہا ہے اور اگر یہاں پر آپ کچھ لکھتے تو وہ بھی ہر صفحے پر آ جاتا لکھ کر تو اس کے لئے آپ کو پہلے اندر جانا پڑے گا اور یہاں پر آپ جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں جو بھی ٹیکس آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیجئے جیسے آپ نے کچھ لکھ دیا پیرا ماؤنٹ کمپیوٹرز آپ نے لکھ دیا اور اس کے بعد آپ نے جیسے اس پر کلک کرا تو کیا ہوا کہ پورا کے پورا ہر صفحے میں یہ چیز لکھی بھی آئے گی تو آپ کے اگر ایک ہزار پیجز ہیں تو ایک ہزار بار ہی ہے آپ کو پرنٹر چلانا پڑے گا اور اس پر جو پرنٹ سائز آپ لیں گے اس کے لئے آپ کو کاغذ کو کاٹنا بھی پڑے گا پرنٹر میں لگانے کے لئے یعنی کہ اگر یہ آپ کا پانچ بھائی آٹھ کا صفحہ ہے پیج ہے تو آپ کو کاغذ کارنے پڑیں گے ایک فور سائز کو دو ٹکڑے کرنے پڑیں گے اور پھر آپ کو کٹنگ کر کے پرنٹر میں لگانا پڑے گا تو فرینڈز آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اپنے کمنٹس ہمیں ضرور دیجئے گا ہمارے چینل پیرماؤنٹ کمپیوٹرز دیبن کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسے شیئر ضرور کریے گا لائک کیجئے گا اگلی ملاقات تک لئے آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ